میں جو وینم رنی ویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بارود کے ڈھیر پر صرف کوچنگ انسیٹیوٹس بیٹھے ہیں پوری دلی بیٹھی ہے بہت کم ایسے سنسان ہیں سکول ہے کالیج ہے یونیورسٹی ہے اسپتال ہے ان کو زمین ملتی ہے جزن دلی میں بڑا بھوکم پا گیا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایسی ترازدیں نہیں ہوئی ہوگی جتنی یہاں ہونے والی ہے پرانے جو بازار ہیں چاندنی چوک وہ کوئی بازار ہو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جب آپ اوپر چڑھتے ہیں ایک دکان میں جہاں ایک لاکھ ساڑھییں ٹنگی ہوئی ہیں جہاں پچاس سینکڑوں مہیلائیں ساڑھی خرید رہی ہیں بھگوان نہ کرے کبھی کچھ ہوا تو کیا ہوگا دلی کا وقاس بہت سسٹیمیٹک سٹی کے روپے نہیں ہوا چندگر کی طرح سے نہیں ہوا ہے انیس سو باسٹھ کے ماسٹر پلان میں ان پرانے علاقوں کو ایگزمشنز دی گئی ہیں تاکہ وہاں بیزنس حارم نہ ہو ایگزمشن تو ٹھیک ہے بیزنس انٹریسٹ میں لیکن جب آگ لگتی ہے تو وہ ایگزمشن نہیں دیتی ہے سر ہم فائر این او سی کی بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے فائر این او سی بھی لینے چاہیے لیکن ارتھکوک کا کیا ایک دم آ سکتا ہے اور ارتھکوک آیا تو دو تین چار نہیں چار سو پانچ سو جانے جا سکتی ہے آج ہی ایل جی کی میٹنگ کے بعد ایک ورش سیول سیوک وہیں ان سے میری بات چل رہی سی دلی میں ہی کام کرتے ہیں بہت سینئر سیول سرونٹ ہیں انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھ سے جو بات کہی جو بات ہم سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ وارٹر والی بات فائر والی بات پر ہمارا فوکس ہے کیونکہ یہ دکتیں دکھ رہی ہیں دور ہونی چاہیے لیکن جس دن دلی میں بڑا بھوکم پا گیا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایسی طراز دے نہیں ہوئی ہوگی یہاں ہونے والی ہیں اور میں پھر آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ابھی کوچنگ انسیٹیوٹس گھیرے میں ہیں تو بات چل رہی ہے میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں ان پر بھی فوکس کر لیجئے تھوڑا سا دلی میں ایسے ہزاروں ریسٹورنٹس ہوں گے جن میں جانے کا ایک راستہ ہے جہاں خوب کھانا پینے بھی ہے ڈرنکس بھی ہیں الکوہل تو بہت جلدی آگ پکڑتا ہے ایک راستہ ہے شام کے سمئے جو کم عمر کے بچے ہیں اسی سو ڈیڑھ سو بچے وہاں پر ہوتے بھی ہیں ناز بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی سموک بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک چنگاری کبھی لگ گئی تو کیا ہوگا پوندہ جا ہے اس چیز کا اس کے علاوہ دلی میں پچھلے تین یا چار بڑے فائر انسیڈنٹس کو دھیان سے یاد کیجئے کوچنگ انسیڈیوٹ میں ایک ہوا جس میں کسی کے مطیو نہیں ہوئی تھی پچھلے سال اس کے پہلے نریلا میں ایک انسیڈنٹ ہوا نریلا میں ہوا اپہار سینیما بھی ہوا اپہار تو بہت پہلے کی بات ہوگئی اس کے بعد پچھلے چار سال میں پانچ سال میں دو انسیڈنٹس ہوئے جن میں قریب تیس تیس چالیس چالیس سے سوئی زیادہ ویکٹیوں کی جان گئی پر کیونکہ وہ مزدور تھے اس لیے ان کی بات بہت زیادہ اٹھی نہیں کسی نے کی نہیں ان کی بات کیونکہ وہ ایک ایسی بلڈنگ میں سو رہے تھے ایک ہی راستہ تھا وہ نیچے سے آگ لگ گئی جو بھی حالی میں بھارت کے باہر بھی گھٹنا گھٹی بہت سے بھارتیوں کی جان گئی جس میں ارتھکوک بہت بہت ترازی ہوگا فائر فلڈ سے زیادہ فائر کی چندہ ہمیں عام طور پر لگتی ہے کہ فائر دلے میں ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور پرانی جو بازار ہیں چاندنی چوک وہ کوئی بازار ہو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جب آپ اوپر چڑھتے ہیں ایک دکان میں جہاں ایک لاکھ ساڑھییں ٹنگی ہوئی ہیں جہاں پچاس سو سیکڑوں مہلائیں ساڑھی خرید رہی ہیں بھگوان نہ کرے کبھی کچھ ہوا تو کیا ہوگا بہت سارے پرشنے ہیں دلی کا وکاس بہت سسٹیمیٹک سٹی کے روپے نہیں ہوا چندگڑ کی طرح سے نہیں ہوا ہے انیس سو باسٹھ کے ماسٹر پلان میں ان پرانے علاقوں کو اگزمشنز دی گئی ہیں تاکہ وہاں بزنس حارم نہ ہو اگزمشن تو ٹھیک ہے بزنس انٹریسٹ میں لیکن جب آگ لگتی ہے تو وہ اگزمشن نہیں دیتی ہے تو میں جو وینم رنی ویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بارود کے ڈھیر پر صرف کوچنگ انسیجوٹس بیٹھے ہیں پھوری دلی بیٹھی ہے بہت کم ایسے سنسان ہیں سکول ہے کالیج ہے یونیورسٹی ہے اسپتال ہے ان کو زمین ملتی ہے میڈیا ہاؤسز کو زمین مل جاتی ہے باقی لوگوں کو زمین نہیں ملتی ہے کوچنگ انسیجوٹس کو سرکر زمین نہیں دیتی ہے ان کو خود خریدنی ہوتی ہے خود رنٹ پہ لینا ہوتا ہے مہنگے رنٹ پہ لینا ہوتا ہے پھر ہر ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کم سے کمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے تو پکش سب کا ہے ان کا بھی ہے اور اچھی بات ہے گے گرم ایک سائی سامدھان کی اور بنے مجھے امید ہے کس پر کچھ نہ کچھ ستھائی ہوگا